ہم بستری کرنے کا طریقہ شریعت متاہرہ نے بیوی کے پورے بدن سے ہر طرح نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے البتہ لواتت یعنی پچھلے مقام میں صحبت کرنا بیوی سے بھی حرام ہے کہ وہ جمع کرنے کا محل اور مقام ہی نہیں اسی لئے صحبت اگلے اس سے ہی میں جائز ہے اور اس کے لئے جو بھی طریقہ کار اختیار کیا جائے شریعت میں اس کی معاملت نہیں البتہ اشارتن طریقے اچھے اور اندے معلوم ہوتے ہیں پہلا طریقہ جو ہر جاندار میں فطری طریقہ ہے کہ مرد اوپر رہے اور عورت نیچے ہو اشارتن قرآن کریم میں یہ طریقہ مذکور ہے چنانچہ اشاد ہے یعنی جب مرد نے عورت کو ڈھاپ لیا تو اسے ہلکا سا حمل رہ گیا اور اس کی صورت یہی ہے کہ عورت چت لیٹے اور مرد اس کے اوپر لیٹا رہے کہ عورت کے ہر عزو کے مقابل مرد کا ہر عزو ہو جائے دوسرا طریقہ جس کے متعلق حدیث پاک میں ارشاد ہے یعنی جب مرد فرج کے چاروں جانب کے درمیان بیٹ جائے پھر مشکت میں ڈالے عورت کو شائب اربا سے کیا مراد ہے اس میں رائج کول یہ ہے کہ عورت کی دو سرین اور دو ران مراد ہے اور اس کے درمیان بیٹھنا اس وقت ہوگا جب عورت لیٹی ہو اور اس کی ٹانگیں اٹھا کر جمع کرے یہ طریقہ حمل ٹھہرانے کے لیے بھی مفید ہے اس لیے رحم کی تھیلی باہر کی طرف ذکر کے بلکل مقابل آ جاتی ہے ہمارے جہن کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے شکریہ